اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اکنامک ایکشنز اکنامک ایکشنز جن کو ہم معاشی اقدامات بولتے ہیں معاشی اقدامات تو دیکھو پیارے بچوں افٹر انڈسٹیننگ دا میننگ آف اکنامک ایکشنز یعنی اکنامک ایکشنز کی جو میننگ ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے بعد یعنی اس کو سمجھنے کے بعد یعنی اکنامک ایکشنز جو ہے معاشی اقدامات جو ہے اس کی میننگ اس کے مطلب کو سمجھنے کے بعد یہ مناسب ہوگا یعنی ہمیں یہاں پر یہ مناسب ہوگا کہ ہمیں انڈسٹینڈ کرنا ہے concept of economic institutions as economic actions as economic actions یعنی جو یہ economic institutions ہے یہ as economic actions ہے of human beings of human beings انسانوں کے انسانوں کے and that are related to economic institutions اور جو یہ economic actions ہیں یہ related to economic institutions ہیں یعنی اکنامک ایکشنز آف ہیومن بینگز آر رلیٹ ٹو اکنامک انسٹیٹوشنز یعنی جو یہ اکنامک ایکشنز ہیں ہیومن بینگز کے یہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اکنامک انسٹیٹوشنز سے یا ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں جو یہ معاشی اقدامات ہیں یہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں معاشی اداروں سے معاشی اداروں سے تو ان کا ایک دوسری کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے ان کا ایک دوسری کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے تو ہمیں یہی یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکنامک ایکشنز کی جو میننگ ہے اس کو سمجھنے کے بعد یہ مناسب کہنا ہوگا کہ ہمیں کانسپٹ آف اکنامک انسٹیوشنز ایز اکنامک ایکشنز آف ہیومن ہیومنز آر ریلیٹیڈ تو اکنامک انسٹیوشنز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے تو دیکھو پیارے بچوں جو کنسلی دیوس ہے یہ ایک سوشالجسٹ ہے یہ ایک سکولر ہے یہ دیفائن کرتا ہے اکنامک انسٹیوشنز کو ایز دوز بیسک آئیڈیاز یعنی یہ وہ بیسک آئیڈیاز ہے یعنی یہ وہ بیسک نارمز ہے یعنی یہ وہ بیسک سٹیٹس ہے یعنی اکنامک انسٹیوشنز جو ہیں اس کے اندر وہ بیسک آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بیسک نارمز ہوتے ہیں وہ بیسک سٹیٹس ہوتے ہیں which govern the allocation of scary goods scary goods in any society یعنی کسی بھی سوسائیٹی میں یہ گورن کرتا ہے allocation of scary goods scary goods یعنی goods means چیزیں گورن میری چیزیں یعنی یہ مطلب allocate کرتا ہے یہ allocate کرتا ہے آپ scary goods کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی سوسائیٹی میں whether society is primitive or civilizer چاہے وہ سوسائیٹی primitive ہو یعنی پرانی ہو یا civilizer society ہو یا civilizer society ہو تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کینسلی دیویس ہے وہ define کرتا ہے economic institutions are those basic ideas normals and stats which govern the allocation of scary goods in any society whether society is primitive or civilizer ٹھیک تو اسی طرح سے جو اوگ برن and نیمکوف ہے ٹھیک وہ define کرتا ہے economic institutions economic institutions are the activities of men are the activities of men یعنی economic institutions جو ہے اس میں activities of men ہوتی ہیں in relation of food in relation of food یعنی اس کی پھر relation ہوتی ہے یعنی ایک economic institutions جو ہوتے ہیں اس میں جو ایک men ہوتا ہے ایک individual ہوتا ہے ایک person ہوتا ہے اس کی جو activities ہوتی ہیں ان activitiesوں کی relation ہوتی ہیں پھوڑ کے ساتھ پراپرٹی کے ساتھ پھوڑ کے ساتھ پراپرٹی کے ساتھ یعنی گزہ کے ساتھ پراپرٹی کے ساتھ اور کانسچوڑ دا اکنامک انسٹیوشنرز یہ پھر کانسچوڑ کرتے ہیں اکنامک انسٹیوشنرز ٹھیک تو اسی لئے ہم کہتے ہیں جو یہ نیمکاپ اینڈ اوگ برن جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اکنامک انسٹیوشنرز as the activities of men in relation of food and property constitute the economic institutions ٹھیک یعنی وہاں پر ایک men جو ہوتا ہے اس کی جو activities ہوتی ہیں ان activities کی relation ہوتی ہیں پھوڑ کے ساتھ property کے ساتھ اور پھر وہ constitute کرتا ہے economic institutions تو دیکھو پیرے بچو تو یہاں پر ہمیں یہ clear ہو جاتا ہے یہاں پر ہمیں یہ clear ہو جاتا ہے that the economic institutions coordinate activities of individuals یعنی یہ economic institutions ہیں ٹھیک یہ coordinate کرتا ہے activities of individuals یعنی activities of men یعنی activities of persons یہ coordinate کرتا ہے یعنی activities of individuals یعنی activities of persons یعنی activities of men یہ ان کی activities کو coordinate کرتا ہے with regard to production یعنی پیداوار کے ساتھ یعنی distribution جو ہوتی ہیں پھر اس پیداوار کی یعنی consumption جو ہوتی ہیں اس پیداوار کی آپ کھرس چیزوں کی and services in the society service in the society یعنی یہاں پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو یہ economic institutions ہیں یہ coordinate کرتا ہے activities of individuals with regard to production یعنی ایک individual جو ہوتا ہے جب وہ چیزیں تیار کرتا ہے اس کی production کتنی ہوتی ہیں اس کی distribution کسی ساب سے کرنی ہے یعنی کنزپشن کسی ساب سے ہونی چاہیے یعنی activities of individuals جو ہے یہ in activities کو coordinate کرتا ہے کون جو economic institutions ہوتے ہیں ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں جو economic institutions ہیں اس میں include ہوتے ہیں wages system of contract the system of exchange the division of labor property in society یعنی economic institutions میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتے ہیں اس میں wage جس کو ہم کیا بولتے ہیں جس کو ہم جس کو ہم عجرت بولتے ہیں عجرت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک یا تنخہ جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک یا salary آپ جس کو بولتے ہیں salary بھی اس میں شامل ہوتے ہیں یا system of جو contract ہوتا ہے یعنی contract کا جو نظام ہوتا ہے یہ بھی economic institution میں شامل ہوتا ہے یا جو system of exchange ہوتا ہے یعنی جو goods ہوتے ہیں ان کی جو exchange جو نظام of جو نظام of exchange ہوتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے یا division of labor جو ہیں جس کا آپ مزدوری کی تقسیم بولتے ہیں یا property جو ہوتے ہیں in society یہ ساری چیزیں اس economic institution میں شامل ہوتی ہیں تو دیکھو پہرے بچوں the first important task for society یعنی سب سے ضروری اور سب سے پہلا جو اہم کام ہے society کا یا society میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو سب سے پہلا کام بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو maintain کریں یعنی to maintain itself یعنی ان کو اپنے آپ کو پہلے maintain رکھنا ہے society میں رہ کر ان کو اپنے آپ کو پہلے maintain رکھنا ہے ان کو اپنے آپ کو maintain رکھنے کے بعد پھر وہ economic institutions کی activities کر سکتے ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک society جو ہوتے ہیں society میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھڑ کی ضرورت ہوتی ہیں ان کو clothing کی ضرورت ہوتی ہیں ان کو shelter کی ضرورت ہوتی ہے یعنی society جو ہوتی ہے society میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں کے جو members ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم basic need of the life بھی بولتے ہیں اور modern man جو ہے وہ spend کرتا ہے یعنی وہ زیادہ تر وقت گزارتا ہے زیادہ تر وقت گزارتا ہے اپنی روزی کمانے میں یعنی اس کا جو زیادہ time ہوتا ہے دن کا اس کا جو زیادہ time ہوتا ہے دن کا وہ زیادہ time گزارتا ہے دن کا اپنی روزی کمانے کے لیے اپنی روزی کمانے کے لیے اور روزی کمانے کے ساتھ ساتھ پھر وہ پھوڑ بھی حاصل کرتا ہے کلوتز بھی حاصل کرتا ہے اور شلٹر بھی حاصل کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے گھر کے ممبروں کے لیے اور دیکھو پیارے بچوں there must be a system of production in society یعنی society میں ایک پیداوار کا ایک اچھا نظام ہونا چاہے society میں اور پھر جب ایک اچھا نظام ہوگا پیداوار کا society میں production of system کا جب ایک اچھا نظام ہوگا society میں پھر equally important is its distribution system پھر اس کی جو distribution ہے وہ equally ہونی چاہیے یعنی اس کا جو distribution system ہے وہ بھی equally ہونی چاہیے اور the more complex the society the more its welfare rests on the distribution system دیکھو پیارے بچوں میں آپ کو یہاں پر یہ سمجھانی کی کوشش کرتا ہوں ایک society جو ہوتی ہے ایک society جو ہوتی ہے اس کی جو проблем of distribution ہوتی ہے اگر ہم ایک simple society کو لیں گے تو اس کی جو problem of distribution جو ہوگی وہ بھی simple ہوگی وہ بھی simple ہوگی کیوں کیونکہ وہاں کی جو society ہوتی ہے وہ usually sell up supporting ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو وہاں پر سپورٹ کرتے ہیں یا اس society میں جو members ہوتے ہیں individuals ہوتے ہیں persons ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا sell up سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیمپل سوسائیٹی ہوتی ہے اور اس کی جو پرابلمز آپ ڈسٹیبیوشن ہیں وہ بھی سیمپل ہوتی ہے لیکن اگر ہم کمپلیک سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں جب ہم کمپلیک سوسائیٹی کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو اس کی جو وہاں پر مطلب ڈسٹیبیوشن سسٹم جو ہوگا ان کا وہ بھی کمپلیکس ہوگا وہ بھی کمپلیکس ہوگا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو دیکھو پیارے بچوں ایک کمپلیک سوسائیٹی جو ہوتی ہے جو گڑس ہوتے ہیں وہاں پر جو چیزیں تیار ہوتی ہیں یعنی وہ بہت ساری ہاتھوں سے نکل کر ایک کنزیومر تک پہنچتی ہیں یعنی بہت سارے پہلے ان کو ایک جگہ جانا ہوتا ہے پھر دوسری جگہ جانا ہوتا ہے پھر تیسری جگہ جانا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کنزیومر کے پاس پہنچتے ہیں اور in our country ہمارے ملک میں one of the major causes of economic ill یعنی ایک بہت بڑا cause of the economic ill جو ہے وہ ہے mal distribution of goods یعنی جو distribution of goods ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے پاس نہیں پہنچتی ہے یعنی ہر ایک سوسائیٹی میں وہ اچھی طرح سے نہیں پہنچتی ہے ہر ایک سوسائیٹی میں پھر جو رہنے والے ممبرز ہیں ان کے پاس وہ نہیں پہنچتی ہیں تو اس لیے صاحب سے کہتا ہے کہ یہ ایک میجر کاز اپ اکنامک ال ہے کیونکہ جو مال ڈسٹیبیوشن اپ گوڈز ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہوتے ہیں تو دیکھو پہرے بچے جو اکنامک انسٹیوشنز ہیں وہ ارائز کرتے ہیں آوٹ آب دا ڈیٹرمائی نیشن وہ ارائز کرتے ہیں آوٹ آب دا ڈیٹرمائی نیشن یعنی we make with respect to the goods we need یعنی ہمیں ان goods کی respect کرنی چاہیے جو ہمیں ضرورت ہو یعنی ہمیں ان کی پیداوار کو بھی بڑھانا چاہیے ہمیں ان کی respect بھی کرنی چاہیے ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہیں اور اس لیے ہم کہتا ہے کہ they are the basic ideas یہ ہماری basic ideas ہوتے ہیں یہ ہماری basic normals ہوتے ہیں یہ ہماری basic stats ہوتے ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے which govern our economic life کیونکہ یہ ہماری economic life کو govern کرتی ہے so this is all about today's topic that is economic actions thanks for today